موسیقی 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 کہ تم سفید کپڑے پہنا کرو سفید لباس زیبتن کیا کرو اس لیے کہ یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر کپڑا ہے اور یہ تمام ائمہ کے نزدیک متفق بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سفید کپڑا پسند تھا اور یہ پہنا سنت ہے اور آپ نے آگے یہ بھی کہا کہ اپنے مردوں کو بھی اسی جو سفید کپڑے ہی سے کفنایا کرو لہذا ناظرین یاد رکھیے کپڑا سفید پہننا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور اللہ کی نبی کو پسند تھا اور اس سے ایک آدمی پاکیزہ صاف سترا نظر آتا ہے اور ایک اچھی چیز ہے حسنو جمال کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی عادت بنائیں کہ سفید کپڑے ہم پہننے کی کوشش کریں انشاءاللہ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنے کا عجر ملے گا ناظرین چلتے ہیں آج کے ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں پچھلی بار ہم نے بات کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اور ہم نے آپ کے تعلق سے کچھ باتیں جانی تھی آج بھی ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق ہی سے بات کریں گے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے پھر پوچھا مردوں میں آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد سے اور پھر میں نے دوبارہ پوچھا کہ اس کے بعد آپ کس سے کرتے ہیں آپ نے فرمایا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اور پھر میں نے کئی لوگوں کے نام پوچھے ناظرین یاد رکھئے حضرت ابو بکر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے ساتھی تھے حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ جس طرح تم غار میں میرے ساتھی تھے اسی طرح حوض کوسر پر بھی میرے ساتھ ہوں گے حضرت ابو بکر کے لیے ماشاء اللہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے کنارے ایک بڑیہ عورت کے پاس جایا کرتے تھے اس کے گھر کے سارے کام کرنے کے لیے لیکن جب حضرت عمر وہاں پہنچتے تو ہر بار یہ دیکھتے کہ پہلے سے کوئی آ گیا ہے اور انہوں نے پورا کام کر دیا ہے ایک دن حضرت عمر نے وہاں پر رہ کر کے انتظار کیا کہ دیکھوں کون آ رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر وہاں تشریف لا رہے ہیں حالانکہ وہ اس وقت خلیفہ تھے حضرت ابو بکر وہاں پہنچتے ہیں اور اس خاتون کا اس بڑیہ کا پورے گھر کا کام کرتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ تو آپ ہے ناظرین یہ ہمارے خلفات تھے انشاءاللہ اور آگے ہم باتیں کریں گے اس تعلق سے حضرت ابو بکر کے انشاءاللہ اور آپ کی زندگی کے حالات کو دیکھیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان صفات کو ان خسائل کو اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ٹی ایم یا گوگل پر ٹرانسفر کریں